اسی پر بات کریں گے کرپٹو ایکسپرٹ اور اس کیس میں درخواست گزار وقع صاحب ممارشت موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جاتے ہیں وقع صاحب کیا کہیں گے آپ اس پر جی سب سے پہلے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی پاکستانی کرپٹو میں جو کام کرے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو حکومت پاکستان ہے فواد چوزری صاحب کبی سے پہلے بیان آگیا تھا تین سال سے جو میں کیس لڑ رہا تھا کہ پاکستان میں پیسے آل آنے کے لیے سب سے پیس چیز دیا ہے تو اسٹریٹ بینک نے آج اپنا موقف دیا ہے کہ ہمارے ساتھ تین مہینی میٹنگ کے بعد کہ نہیں جی ہم اسے ریگولیٹ نہیں کر سکتے اور جتنے فورن ایکچنجز جہاں کام کر رہے ہیں باہر کے کرپٹو ایکچنجز ان کو پابندی کے لیے پیج نمبر سترہ پر امران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت جو دیجٹل ایکانومی کی بات کرتی ہے کیسے ہو سکتا ہے دیکھیں سٹریٹ بینک نے موقف نہیں دیا یہ حکومت پاکستان کا موقف دیا ہے امران خان صاحب کا موقف دیا ہے کہ کرپٹو کو بین دیا جائے تو جس نے بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے اب سوشل ہو بھائی کس دیجٹل پاکستان کی یہ بات کر رہے ہیں اچھا بکار صاحب یہ بھی کہیے گا کہ سپریم کورٹ میں جو کمیٹی بنی تھی آپ اس کا بھی حصہ تھے کونسا ایسی کوئی غلط بات ہوئی ہے کیا ایسا اقدام لیا گیا جس کی وجہ سے اس پہ پابندی کا یہ درخواست کی گئی ہے دیکھیں ڈاکیاں کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایمیل مشہور ہو اس طرح کوئی بینک کا جو بندہ ہے وہ کمی چاہے گا کہ کرپٹو کرنسی آئے کیونکہ وہ سودی نظام سے ایک تو جنگ ہے سودی نظام کی کارٹ کرتی ہے کہ بٹکوین اور کرپٹو اور دوسرا آپ کا موبائل آپ کا بینک بن جائے گا تو کوئی بینک کیوں چاہے گا کہ پرنٹنگ بیرس خراب ہو بینک مینجر غائب ہو جائے اور آپ اپنے موبائل سے ہی بینک پر اکاؤنٹ جیسے کھلتا ہے کھول کے دنیا پر سے تجارت کر سکے ٹریٹ کر سکے کسی نے عجر بیچ نہیں ہے تو رات کو تین بچے نیو جارک میں بیچ کے پیویٹ ریسیف کر لے یہ نہیں چاہیں گے کبھی بھی تو مقصد اس میں یہ ہے کہ میٹنگ تو ہم نے ان کو یقین بلایا کہ اینیڈی یونیورسٹی کی ڈپارٹمنٹ سے بلوکچئر انٹیلیجنس کا پورا ہم ان کو کام کر کے دیتے کوئی منی لانڈرنگ ڈیر فائننسی کو کیلوکیٹ کر کے دیتے آپ کو جیسے چین انیلیسز کرتی ہے اس نے پوری کمپنی چینب کے نام سے بنا کر ان کو پریزنٹ کی لیکن بس مسئلہ ان کا نہیں ہے مسئلہ عمران خان صاحب کا ہے میں چاہوں گا کہ کوئی آپ میں اگر موقف لے لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے زیادہ conservative mind ہے when it comes to digital growth اچھا وکار صاحب یہ بھی کہے گا کہ بہت سے پاکستانی ہیں دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس میں انویسٹ کیا وائے اور سپیسیفکلی پاکستانیوں کے لیے یہ خبر کس حد تک سیٹ بیک ہو سکتی ہے ان کو کیا ان کے لیے اب کیا کہیں گے ان کو کیا پیغام دیں گے وہی انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب تک میں موجود ہوں میں زندہ ہوں مجھے کہیں یہ زندر نہیں کرتے میرے اوپر کوئی جھوٹے اب دیکھیں کہ مجھ میں جھوٹے مقدمیں بنائے جائیں گے تاکہ اگر وکار ذکر کو تو اس طرف کرو نا آج مجھے یہ بھی بات دولی گئی کہ بھائی تم اس کیسے کیوں تم نے کام کر دیا تم دبائی سے کرو کہیں بھی کرو تم پاکستان کے اندر یہ کیسز پہ اداروں کو بھی اس میں لا رہے ہو میں نے کہا بات غلط ہے باپردہ سواتین گھر سے بیٹ کے پیسے کما سکتی ہوں اور اگر میں ایک خیاسی جماعت شروع کر رہا ہوں ٹیکنالوجی مومنٹ پاکستان تو ایزا چیئرمنٹ میرا کام ہے کہ سب سے پہلے میں کچھ کارگردگی کر کے دکھاؤں تو میں کہا سر میں تو نہیں پیچھے ہٹتا تو اس کے ارادے اور وہ لگ رہے تھے وہ یہ تھا کہ بکار ذکر کو پہلے اچرف کیا جائے کسی طرح قوم کو بلکل اس چیز پہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی قسم کا بھی پابندی لگے گی یہی وعدہ میں نے پب جی پہ بھی کیا تھا ابھی بھی کانون اور آئین کی روح سے لڑ رہے ہیں اور آئین کی جنگ لڑتے ہوئے بلکل پریشانی نہیں ہونی چاہیے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ بکار ذکر آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بلٹن میں آگے بڑھیں